کوئی تقریب نہیں کرنی قائد علیت جعفریہ علامہ سید ساگت علی نکوی صاحب کچھ مدیوات کی نا پر تشریف نہ لات سکے انہوں نے اپنا پیغام اس کنفرنس کے افراد کی دی اور ہمارے لیے بھیجہ ہے وہی قائد محترم کا بیان میں آپ کو صلاحہ کا عرضان پر تمام کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام انسانی اخلاق فضائل و کمالات میں کامل انسان تھے لہٰذا ان کی زندگی کا حد پہلو کمال کے متلاشی انسانوں کے لیے چلا جرا ہے چنانچہ قرآن اور سنت پر ایمان رکھنے والوں کو یہ دونوں چیزیں سیرت عبی علی ابن عبی طالب علیہ السلام میں تلاش کرنی چاہیے کیونکہ پر اگرامیہ کا پاواد امیر کا صلوات پاواد امیر کا صلوات پیغمبر اگرامیہ قاتل صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس فرمان میں فرما چکے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے مولا کے ناک کی شخصیت اور ناکہ بلادے کے کلوات کے متعلق حضرت کی امیر مارفت کا انتازہ ہوتا ہے ماروح سکالت دانشوارت اور وہاں کے ان کے مطابق ناکہ بلاگا توحیدی آجاب تیلائی اور حدمت کا ایسا جاری چشمہ ہے جس سے حقائق اصول خدا شناسی اور توحید میں باز کرنے والے کو اچھی آگا یاسع ہوتی ہے ان کے قرآن کا حضر مونہ ان کی استعداد پر گواہ ہے اور حقائق کو بیان کرنے میں ان کے خداداد ملتہ کو بتاتا ہے حقائق و معارض سے نبریز کم و بیش دو سو اکتالیس مطبعات اناسی قطورت اور چار سو انانوے مقصر تقاریل میں حضرت نے حقائق، آقام، افراد و حملات، نبطات و احلاق و قوابط و مادریات، تاریخی شرم اور واقعات کے تذکرے کر کے دوام کے بیان میں جو طرزِ حصورب اور جاظبیت ہیں وہ علم و قمال کے مطلعشی افراد کے لیے مینار نور ہے حضرت نے سیاستِ الٰہیہ کو جس وفصل اور مطلع افراد میں پیش دیا ہوئے تغییر بسال ہے مرکز افراد اسلامی کی زیر اعتمام، ناکر بلاغہ کانفرانس کے ایک ممتاز دینی مرکز اور تدریسی ادارے جامعہ 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 میں ملکت ہو رہی ہے اس لیے ملک کے مدارس کی موجودہ صورتحال اور اس کے تقاضے جیسے کہ اہم نقطہ اور احویت کا پہلے کی مدر نظر ہونا چاہئے اگرچہ ماضی کی نسبت مدارس کی تعداد اور استعداد میں اضافہ ہوا ہے تاہم اب بھی اس بات کی ضرورت اور مجیرد پر دستور موجود ہے کہ زیادہ پہتر ادار میں مدارس کے نساب میں اہل یعظم کے تقاضے کو مدر نظر رکھا جائے دینی مدارس کے طلاب کی علمی اور فکری تغییت ہو مختلف دینی علوم میں مہارت و کمان کا حصول زیادہ پیش کریں اور تشیب کی عظمت کے لیے اس کے روشن چہرہ کو دنیا کے سامنے واضح کیا جائے برکز افکار اسلامی کی آباب اور برکز افکار اسلامی کے روح رمان خوشیت الاسلام جلال علامہ مقبول علی صاحب کی میند اور ذمہ داری سے پیرون مل اور پاکستان میں سال بھار میں ناجر ملادہ کے تعالف اور اہلیت کے حوالے سے مکلے پروگرام ملکت کیے جاتے رہتے ہیں جس سے لوگوں کو ففر اور شعور میں اضافہ ہو رہا ہے نہ کہ برادہ جیسی عظیم کتاب اور امام عادل کے فسیع و بلیگ دلان کو آئندہ نسلوں بلکہ نسل انسانیت کا تک منتقل کرنا اہل یا ناظر کی نہایت نہاں ضرورت ہے اس لیے برکز افکار اسلامی کے تمام ذمہ داران کے ساتھ ہمکاری کرنا ہے بہت ایسا حمل ہے میں ناجر ملادہ کے انفرانس کی منتظمین اور جامعہ جعفی ایک اٹھ کے تمام مسلمین کی احساب ضائع کرتے ہوئے ان کی توفیقات اخیر میں اضافی کیلئے دعویوں اور حاضرین سے توقع کرتا ہوں کہ اس کا انفرانس سے برکور استفادہ کریں گے اور خاص طور پر ناجمان نصر اپنی کھٹی اور امنی تربیہ کیلئے اس سے بسفیدوں کے قادر قلعہ جعفریہ کی صحت اسلام کی اور طول عمر کے لیے معواز ابن اقتر سر آباد چند ایک پہلے میرے عظیم دوست جانا کے اچھے معامل مسجلی خور شہر میں پکھنا ساتھ سے زیاد خدمات انجام دینے والے اور ہمارے ہر سوال جلسہ کی زینت ہوا کرتے تھے کہ بڑا قولانا محمد تک کی رضا ساتھ وہ اچانک ہاتھ اٹھائے کی وجہ سے پہنچ ہو گئے تھے چند پہلے دعا کو ہیں خالی کے خیناتوں کی کی تو مارک کو بڑا کو لفعل ہے اور ہمارے کی